ڈاکس صاحب جو بڑی اہم ترین بات ہے اور میرا خیال ہے کہ اس وقت بلا مبالغہ پوری دنیا میں جو ایک ٹابلنس ہے ستاون اسلامی ممالک کی جو ایک تنزل ہے امت کی زبوحالی ہے یہود و نصارہ کی الغار ہے معشرت تباہ معیشت تباہ تہذیب و تمدن تباہ سب کچھ تباہ جنگوں کا ایک ماحول بناوا ہے بلکہ کسی نے کہا تھا پوچھا کسی نے کہ جی اب صورتحال کیا ہے یہ علامات صغرہ اور کبرا کے درمیان تو کہا کے بعد یہ کہ ایک بریج ہے جو صرف جنگوں کی صورت میں نظر آتا ہے خیر کی صورت نظر نہیں آتی اللہ یہ کہ جب تک امام میدی علیہ السلام کا ظہور نہ ہو تو باروے امام میدی علیہ السلام کا ظہور کب ہوگا یہ بڑا کومن سوال ہے مسلمان کے ذہن میں اور کس انداز سے امت کی صلاح فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس حوالے سے حدیث مبارکہ میں جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں سب سے بڑی علامت تو یہ ہے کہ پہلے دجال ظاہر ہوگا یہ دجال کا جب ظہور ہوگا تو پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا پھر یہ ہے کہ سورج کا مغرب سے تلو ہونا یہ بھی احادیث میں ذکر کیے گی یہ بڑی علامات میں ہیں حالات جو ظلم اچھا اس میں ایک روایت قطع کلام کے موضوع دوکس ایسی بھی ہے کہ امام میدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد جس وقت آپ خروج فرمائیں گے شاہم کی طرف اور اس کے بعد جب آپ کسٹنطونیہ کے جو ہے اپنا کیونکہ وہ چلا جائے گا عیسائیوں کے قبضے میں جب اس کو فتح فرمائیں گے اور وہ روم کی طرف جس وقت جائیں گے تو اس وقت دجال جو ہے جنجلا کر جو ہے وہ باہر غصے سے نکلے گا یہ بھی ایک روایت شاید آتی ہے جی بلکل یہ روایات میں کہ دجال کا خروج جو ہے وہ آپ کے ظہور کے بعد ہوگا بنیادی طور پر اور جب آپ کسٹنطونیہ کو فتح کر لیں گے اس کے بعد یہ سارا معاملہ ہوگا مطلب دجال کا ظہور ان کے ساتھ مقابلے کے لئے تو زیادہ بات میں ہوگا پھر آپ کسٹیف لے آئیں گے حضرت ابو سعید خدری سوالے سے روایت کرتے ہیں کہ میراکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المہدی مننا اہل البیت مہدی جو ہے وہ ہم میں سے ہیں اہل بیت میں سے ہیں اشم الانف اکنا اجلا میراکہ نے ارشاد فرمایا جتنا خوبصورت میرا چہرہ ہے نا اللہ پاک مہدی کو بھی اتنا خوبصورت بناکل بیٹھے گا جس طرح کہ یہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی جتنا ظلم ہو چکا ہوگا اتنا ہی عدل آ کر پھر امام مہدی جو ہے وہ قائم کریں گے جتنا ظلم بڑھتا جائے گا پھر عدل بھی اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا جس طرح ظلم و جور سے یہ دنیا بھر چکی ہوگی آپ پھر عدل اور انصاف کے ساتھ اس کا بول بالا کر کے نبی پاک علیہ تحییت و حسنہ کی صیرت کے ذریعے امت کی اصلاح فرمائیں گے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب امام مہدی آئیں گے میرا آقا نے ارشاد فرمایا یا خروجو فی آخر امتی المہدی کہ میری امت کے آخر میں میری نسل میں سے میری اولاد میں سے مہدی آئیں گے اور وہ آ کر کیا کریں گے اور اللہ ان کی وجہ سے کتنے کرم فرمائے گا اس امت میں اللہ رب العزت ان کی برکت سے عبر رحمت عطا فرمائے گا اور زمین اپنے موں کو کھول دے گی وَتُخْرِجُ الْأَرْضُ نَبَاتَهَا اور زمین اپنے خدانے جو ہیں وہ انسانی کے خدمت کے لیے واقع کر دے گی ہر طرف کیا ہو جائے گا وہ یوتی المال اصحاہن مال دینے والے تو موجود ہوں گے مال لینے والا کوئی موجود نہیں یہ وہی نظام ہے جو قرون اولا کا نظام ہوگا دوبارہ ربائے ہو جائے گا آپ یوں سمجھئے کہ حکومتِ الٰہیہ کا قیام عمل میں آئے گا جب حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لے آئے گا جو نظام قرآنِ عزیز نے بیان فرمایا وہی ہوگا وَتَقْصُرُ الْمَاشِيَةِ مال مویشی قسرت کے ساتھ ہو جائیں گے اور سب سے اہم چیز وَتَازُمُ الْأُمَّةِ جس کی طرف آپ نے اشارہ کہ امام مہدی کے ذریعہ اللہ رب العزت اس امت کی عزت اور عزمت میں اضافہ فرما دے گا اس امت کو اگر عزت اور عزمت نصیب ہونی ہے اور ہم نے اس زوال سے نکلنا ہے تو امام مہدی کے ذریعے سے ہوگا اور آپ کی حکومت کن بنیادوں پہ ہوگی قرآنِ عزیز کی اس آیت میں راہنمائی ملتی ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُ مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت مبارکہ میں جس حکومت کے قیام کی طرف اشارہ ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کی حکومت ہوگی کہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق وہ ایسی حکومت قائم کریں گے امت سے خوف ختم ہو جائے گا اور امن قائم ہو جائے گا شرک بالکل مٹ جائے گا فنا ہو جائے گا توحید ہر طرف ہوگی اور ہر ایک اپنے رب کی بارگاہ میں سعیدہ کرنے والا ہوگا یعنی خیر والا دور جو ہے تو آپ کی موجودگی کے بعد ہی آئے گا جنہیت بھائی سارے فرقے ختم ہو جائیں گے